موسیقی اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت مند و خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا کیلہ پارٹ ٹو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائز مائی چینل زمبیلے شمائل تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک یعنی کیلہ پارٹ ٹو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے پارٹ ٹون کا لنک مل جائے گا آپ اسے وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا پارٹ ٹو کیلہ سب سے زیادہ زود حضم یہ پھل جس کی غزایت لا جواب ہے جسے میں نے پہلے بتایا اردو میں کیلہ عربی میموز اور انگریزی میں بنانا کہلاتا ہے یہ بے انتہا مقبول پھل ہے جب پاکستان قائم ہوا تو بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور یہاں پر صرف اچھے کیلے بنگلہ دیش سے ہی آتے تھے یعنی کہ اس وقت کے مشرق کی پاکستان تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ سندھ میں بھی یہ کیلہ ہوتا تھا لیکن کیلے کی ایک قسم بہت ہی زیادہ گھٹیا ہوتی تھی لیکن جب بنگلہ دیش بنا اور مشرق کی پاکستان الیدہ ہو گیا اور اس نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھا تو ہمیں یہاں پر کیلے کی قلت خط سامنا کرنا پڑا پھر یہاں پر عباد ہونے والوں نے عام کی طرح اس کی بھی اندہ قسم کی کاشت کا نہ شروع کر دی اب باہر کے ملکوں میں بھی یہ جا کر فروغت ہوتا ہے اور اب ہر جگہ یہ موجود ہے بلکہ اب تو اس کے اتنے زیادہ فلیور آ گئی ہیں کہ آپ اسے شوک سے خریدتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں اب تو اس کی آئس کریم بھی آ گئی ہیں اور کئی لوگوں کو اس کا بنانا فلیور بے انتہا پسند ہے یہ اپنے خاص غزائقے کے علاوہ اپنی خاص خوشکو کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور بنانا فلیور تو بڑے بڑے کیا بچوں اور بڑوں کا بھی فیورٹ ہے صرف بنانا آئس کریم ہی نہیں بنانا فلیور میں آپ کو ملک شیخ بھی ملے گا جو کہ آپ کو بھرپور غزائیت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی دے گا اس میں دودھ کی انرچی بھی ہے جو کہ کیلے کے ساتھ مل کر دبل ہو جاتی ہے اور آپ کے بچوں اور بڑوں سب کے لیے یہ منفرد اور ایک اہم غزہ کا جز بن جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے میدوین جو زخم ہو جاتے ہیں جیہاں جیسے آپ اکثر لوگ السر کہا جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی اسے السر ہی کہتے ہیں اس کا بھی سب سے زیادہ اچھا علاج کیلے کے پاس ہے کیونکہ کیلہ آپ کے جسم میں موجود غزہ کو نرمی سے نکال دیتا ہے اگر آپ کو اس کا علاج کرنا ہے تو بعد اطبع کے مطابق آپ اپنے مادے اور آنکھوں کے زخم یعنی السر کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھے کیلے کو خوش کر لیں اور اسے صفوف بنا لیں یہ صفوف استعمال کریں کچھے کیلے کو خوش کرنے کے کئی طریقے ہیں جو کہ مختلف روایتوں سے ہمارے تقس پہنچے ہیں آپ اس کیلے کو خوش کریں یعنی کہ سبز اور کچھے کیلے کو اس کے صفوف کو روزانہ صبح اور شام پانی کے ساتھ لیں یہ السر کے تمام مریضوں کو بہت جلد صحت یاب کرتا ہے اور دوبارہ سے آپ کے میدے کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ کو السر کی شکایت نہیں ہوتی اور آپ ہمیشہ کے لیے اس زخم والے مسئیبت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلے سے آپ کی بنائی کو بھی تقویت پہنچتی ہے اور آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر غزہ میں ناشتے میں اس کا ملکشے یا اس کے کسی بھی کوڈنگ کے ساتھ یا کسٹڈ کے ساتھ ملا کر اپنے بچوں کو دیں تو آپ کے بچوں کے نہ صرف نظر بلکہ ان کے اساب بھی کوئی ہو جائیں گے ان کا ذہن تیز ہو جائے گا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور ان کی بڑھوتی بھی بڑھے گی جیسے کہ میں نے اپنے پیچھلے ویڈیو میں بتایا کہ اس سے اجلاب بڑھتے ہیں یعنی کے جسم کی بڑھوتی کا عمل ہوتا ہے اس سے آپ کے بچوں کا قدر لمبا ہوگا ان کا ذہن تیز ہوگا ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور وہ ایک بہترین اور چست بچوں کے طور پر شامنے آئیں گے ایک اور بات اکثر لوگ دن بھر کی تھکن میں اس قدر غالب ہو جاتے ہیں کہ ذات کو بیچینی ان کا مقدر بن جاتا ہے وہ اس تھکن سے کس طرح نجات حاصل کریں یہ سوچ سوچ کر ان کا ایک اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے تو جناب کیلے سے بڑھ کر آپ کی دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لئے کوئی پھل نہیں جی ہاں دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لئے کیلے سے بہتر کوئی اور پھل نہیں اس کے مستوصل استعمال سے آپ ناشرک اپنی تھکن پر بلکر اپنے پریشانیوں پر بھی مکمل قابو پا لیں گے یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی پراہم کرتا ہے جی ہاں پوری دنیا میں واحد کیلہ ہی ایک ایسا حل ہے جو کہ آپ کو فوری طاقت دیتا ہے تو دن بھر کی تھکن اتارنے کے لئے کیلے کھائیے اور صحت مند رہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلے کا مسلسل استعمال آپ کے چہرے کے رنگ کو ساپ ستھرا کر دیتا ہے آپ کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور شائنی کرتا ہے آپ کی آنکھوں کو چمک دار کر دیتا ہے اور آپ کی جلد کو داو دھبوں اور چھائیوں سے دور کر دیتا ہے بعض لوگ اس کا ماسک بھی استعمال کرتے ہیں اور جناب کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کا ماسک آپ کے چہرے کو ایک نئی تازگی بخشتا ہے تو آپ اپنے چہرے کو ساتھ ساتھ اپنے جسم اپنی خڑیوں اپنی بالوں اپنی آنکھوں ان تمام چیزوں کے لئے صرف گیرہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے روزانہ کے ناشتے یا آخری دینر میں اسے شامل کریں اور صحت مرد رہیں تو جناب یہ تب تھی میری آج کی دوسری ویڈیو کیلے پر امید کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر می چینل زمبیل شمائل خدا حافظ موسیقا